ایسے لوگوں کو موقع ملتا ہے کہ وہ کسی پہ بھی یہ الزام لگا کے اپنے ذاتی مفاد کی وجہ سے لوگوں پر اصلاح کے الزام لگاتے ہیں اور میرے خیال ہے اس میں میرا موقع نہیں ہے تقریباً میں نے دیکھا ہے ہر طرف سے جو اس ملک کے روشن خیال طبقہ ہے وہ سمجھتے ہیں کہ اس قانون پہ فوری طور پہ نظر ثانی کی جائے اور جو لوگ اس کی گرفت میں آئے ہیں ان پہ بھی جو رحم کے اپیل ہیں وہ پہ سوچنا پڑے گا کیونکہ یہ قانون جو ہے ہم دیکھیں آگے جا رہے ہیں انہانسمنٹ کے لیے یورپین کمیونٹی کے آگے ہیں اور وہ انسانی حقوق کو بھی دیکھتے ہیں دوہزار چودہ میں ہم لوگ جا رہے ہیں کمپلیٹ ممبرشپ کے لیے ایکنومک انٹری کے لیے اس کے لیے بھی وہ نظر ثانی کر رہے ہیں اس کے لیے کہ قوانین جو ہیں یہ پاکستان کے لیے اچھے نہیں ثابت ہوں گے اچھا تو یہ بتاہیے آپ حکومتی ہو دینے بھی ہیں تو اب تک ایسے کتنے کیسز سامنے ہیں جو جھوٹے تھے غلط تھے یا جن میں نانسان کی ہوئی دیکھیں ایسے تو بے انتہا کیسز ہوئے میں نے سب کو تو نہیں دیکھا ہے لیکن یہ سارے کیسز تقریبا پنجاب مرکزی پنجاب میں ہی ہوتے ہیں سارے اور باقی صوبوں میں بہت ہی کم ہیں اور اس میں پچاس فیصد میں جس ملک میں آپ سوچیں کہ چانوے فیصد عبادی مسلمان ہیں کوئی بندہ اس طرح ہے جو رسول پاک کے خلاف بات کرے گا میرا خیال ہے کسی کوئی صحیح دماغ والا بندہ تو نہیں بات کرے گا اچھا یہ بتائیے کہ آپ نے آسیا کیس کے سلسلے میں یہ یقین دہانی کرائی کہ صدر ماف کر دیں گے ایک صدر کی جانب سے آپ کیسی یقین دہانی کرا سکتے ہیں اور دوسرا یہ اعتراض کیا جا رہا ہے کہ ابھی ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں اپیل باقی ہے اس کے بعد صدر مافی دے سکتے ہیں لیکن بات یہ ہے کہ صدر صاحب جو ہیں وہ مافی آرٹیکل فورٹی فائیو کے تحت کسی وقت بھی دے سکتے ہیں اب یہوں کے سواب دیتے ہیں اور جہاں تک یہ کہیں کانون نے لکھا ہے کہ کانون کے جب فیصلہ ہوگا اب ڈیڑھ سال ہوگئے ہیں وہ غریب خاتون جو ہے وہ جیل میں ہیں اور اب ایک فیصلہ ہوا ہے لور کورٹ کا کہ ہم چار سال اور انتظار کریں گے اب تک سارے کورٹ کے ذریعے فیصلے ہوں گے ابھی آئے گا ہائی کورٹ میں فیصلہ جیسے بھی ہوگا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پریزیڈنٹ کے پارڈن کے آثورٹی جو ہے وہ مکمل ہے اور ان کے سواب دیتے ہیں تو لیکن ان کی طرح سے آپ کیسے ہی یقین نہیں کر سکتے ہیں کہ وہ ماف کر دیں گے میں نے صدر سے بات کر کے میں پیٹیشن لے کر آئے ہوں میں کوئی خود تو نہیں گئے ہوں اچھا اور آخری سوال بس یہ ہے کہا یہ جاتا ہے کہ آسیا نے دیڑھ سو لوگوں کے سامنے اعتراف کیا اپنے گناہ کا اور آپ نے اس کو بے گناہ قرار نہیں لیا اس سے کہیں بھی اعتراف نہیں کیا ان فیکٹ وہ جب میں جیل گیا تھا اس نے وہاں بڑے کھلے اور بڑے واضح طور پہ رسول پاک کے بارے میں جو انہوں نے کہا کہ مجھے پورا ان پر یقین ہے اور ہر طریقے سے انہوں نے کہا کہ میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی اور میں نے کبھی بھی نہیں کی اور مجھے دباؤ کے ذریعے اور مجھے مارا بھی ہے اور سب کچھ کیا ہے لیکن وہ کہتی ہے کہ میں نے کبھی ایسی انفاظ استعمال لی کے رسول پاک کے بارے میں تو میرا کہا ہے جس بندے بے اعظام لگا رہے ہو جو وہ کہہ رہے ہیں ساری دنیا کے آگے پریس کے آگے کہ میں کبھی بھی نہیں ایسے کہہ سکتی اور من کو من کی پوری طرح عزت اعترام کرتی ہوں تو بھر کیوں اس طرح کی باتیں گی جاتے ہیں آپ نے اس کے بے گناہی کی بات کی اور خود آپ پہ یہ الزامات لگا دی گئے کہ آپ اس طریقے سے توہین کے مرتبہ ہو رہے ہیں تو اور آپ کو پتہ ہے کہ مذہبی یا یہاں پہ دباؤ ہی بہت ہو تو آپ کو یہ ڈر نہیں لگائیں یہ ساری باتیں لیکن بات یہ ہے کہ اعظام لگانا اس طرح کے میرے پہ یا میں نے جس ابھی بھی کہا ہے کئی لوگوں نے کہا ہے کہ اس قانون پہ نظر ثانی کی جائے اس میں نون لی کے لوگوں نے کہا ہے اس میں عمران خان نے کہا ہے اور بھی بڑے لوگوں نے لی سر میں کروں جو آپ سے لوگ فتوے ہو گئی آپ کا خیال ہے کہ یہ لوگ جو ہیں آپ میں جاہل مولکیوں کے فتووں کا میں کہہ کروں گا انہوں نے تو بسند کے خراف بھی فتوے لگائیں انہوں نے تو ذرفقار علی بھٹو محترمہ بھیندزی بھٹو شہید کے خراف بھی فتوے لگائیں انہوں نے تو قائد آزم کو کافر آزم کہا ہے تو آپ کا خیال ہے میں ان کے فتووں کے کوئی سوچتا ہوں کہ ان کی کوئی اہمیت ہے بلکل نہیں ہے بہت بہت شکریہ